السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد معزز حاضرین آج کے اس درس میں انشاءاللہ ہم کفر اور کافر کا مانا جانیں گے اس لئے کہ بعض دفعہ دیکھیں معاشرے میں اس قسم کی باتیں آتی ہیں کہ جو لوگ اسلام کو نہیں مانتے ان کو کافر مت کہو یا کافر کو ایک گالی کے طور پر لیا جاتا ہے کہ کافر یہ گالی ہے لہٰذا یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے تو کفر کیا ہے اور کافر کا مانا کیا ہوتا یہ جانتے ہیں دیکھیں قرآن میں لفظی اعتبار سے اللہ نے کفر کو تین معنوں میں استعمال کیا ایک معنی ہے چھپانا اور اسی سے کسانوں کو اللہ نے کفار کہا ہے کافر کی جمعہ کفار تو اسی سے اللہ نے کسانوں کو کفار کہا اس لیے کہ کسان دانا جو ہے وہ زمین میں چھپا دیتا ہے تو کفر کا مطلب ہوتا ہے چھپانا جیسا کہ اللہ نے سورة الفتح کی آخری آیت میں اور اسی طریقے سے سورة الحدید کی ایک آیت کے اندر اللہ نے ذکر کیا ہے دو جگہوں پر کسانوں کے لیے کفار کا لفظ استعمال کیا ہے یہ پہلا معنی دوسرا معنی ہے انکار کرنا انکار کرنا کسی چیز کو جاننے کے باوجود اس کا انکار کر دینا رد کر دینا ریجیکٹ کر دینا جیسا کہ اللہ نے کہا کہ جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جس کو یہ پہچان رہے تھے پھر بھی انہوں نے انکار کر دیا تو انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت یہ دوسرا معنی ہے انکار کرنا رد کر دینا ریجیکٹ کر دینا تیسرا معنی ہے کہ کسی معاملے کو یا کسی شخص سے اپنے آپ کو الگ کر لینا کسی معاملے سے اپنے آپ کو الگ کر لینا اللہ نے قیامت کے تعلق سے ذکر کیا ہے ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَتِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ کی قیامت کے دن تم میں سے بعض بعض کا انکار کرے گا بعض بعض کے ساتھ کفر کرے گا یعنی بعض انسان بعض معاملے سے خود کو الگ کر لے گا کسی معاملے سے اپنے آپ کو الگ کر لے گا ہٹا لے گا کہے گا میرا تمہارا تو کوئی رشتہ ہی نہیں تھا دنیا کے اندر یا میرا اس معاملے میں کوئی ہاتھ ہی نہیں تھا تو یہ ہے الگ کر لینا کسی معاملے سے اپنے آپ کو دست بردار کرنے تو ان تین معنوں میں اللہ رب العالمین نے کفر کو یا جو ہے اس قسم کا جو بھی لفظیں اس معنی میں استعمال کیا اب شریعت کے اعتبار سے کفر کس کو کہتے ہیں ہر وہ بات ہر وہ عمل جو ایمان کے خلاف ہو وہ کفر ہے ہر وہ بات یا ہر وہ کام جو ایمان کے خلاف ہو وہ کفر ہے اب اس میں پھر تفصیل ہے کہ بڑا کفر اور چھوٹا کفر اس میں پھر تفصیل ہے پھر اس کے اندر ایک چیز یہ کہ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اسلامی شریعت میں کیا کافر کے لفظ کو گالی کے طور پر استعمال کیا گیا ہے تو ہمیں کہیں بھی اس قسم کی کوئی بات نہیں معلوم ہوتی بلکہ کافر کا لفظ مومن کے اپوزٹ میں مومن کی زد میں مومن کے جو ہے اپوزٹ میں اس کو یوز کیا گیا ہے اور کفر کو ایمان کے اپوزٹ میں یوز کیا گیا ہے جو کفر کرے اور جھٹلا دے تو ایمان کے مقابلے میں کفر کو اور مومن کے مقابلے میں اللہ نے کافر کا لفظ استعمال کیا ہے اور ہماری شریعت تو گالی کے معاملے میں اتنی محتاط ہے کہ اس نے شیطان کو بھی گالی دینے سے منع کیا ہے ہوا کو گالی دینے سے منع کیا ہے بلکہ کہا کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت کرتے ان کو بھی برا مت کہو اور جن کی عبادت کرتے ان کو بھی برا مت کہو ورنہ پلٹ کر یہ تمہارے رب کو تمہارے معبود کو گالی دیں گے تو ہماری شریعت جو گالی کے معاملے میں اتنی محتاط ہے اور کہتی ہے کہ کسی کو بھی گالی مت دو وہ ایک لفظ یعنی کافر کو گالی کے طور پر کیسے استعمال کرتے ہیں تب یہ چیز آئی کہاں سے لوگوں کے درمیان کی کافر کا لفظ یہ گالی ہے تو دیکھیں یہ کمعلمی کا نتیجہ ہے یہ کمعلمی کا نتیجہ ہے اور یہ کسی لفظ کو غلط معنی پہنا دینے کا نتیجہ ہے جس کو ہم سوئے فہم کہتے ہیں غلط سمجھ غلط سمجھ لیا لوگوں نے اس کا معنی یہ جس کو آپ اپنی زبان میں غلط فہمی بھی کہہ سکتے ہیں اگر آپ چور کو چور نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے شرابی کو شراب پینے والے کو شرابی نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے ہاں اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو ہمارا بھائی ہے پھر اس کے پرانی غلطی کو لے کر کے نہ ہم اس کو کافر کہیں گے نہ ہم اس کو اس نے چوری کیا اس کو چور کیوں بول رہا اس کو چور کیوں بول رہا تو یہ تو خلط بات ہے اس کو کیا کہیں گے آپ کی ایک ایسا بندہ جس نے مجبوری میں آ کر کے فلانے کے مال پر ڈاکا ڈال لیا فلانے کا مال لے لیا تو اب اتنی لمبی تشریف توڑی کریں گے اس کو کہ بھئی محذب طریقے سے اس کو سمجھانا اور ویسے بھی کسی چیز کو ایک محذب نام دے دینے سے اس کی حقیقت نہیں بدل جاتی جیسے کہ آج کل یہ گانے والوں کو مجرہ کرنے والوں کو لوگ ہیرو اور ہیروین کہتے ہیں یہ ہیرو ہیروین ہے یہ یہ ناچنے گانے والے ہیں یہ ڈانسر ہیں یہ مجرہ کرنے والے یہ ہیرو نہیں ہیں یہ ہیروین نہیں ہیں ہیرو ہیروین کا لفظ کسی اور سنس میں استعمال ہوتا ہے زبان کے اندر اور ہر زبان کی ہر لنگویج کے اپنے ٹرم ہوتے ہیں اپنی استلاحات ہوتی اپنی چیزیں ہوتی کوئی ایک لفظ ہے جو آپ کے اس معاشرے میں کسی اچھے معنی میں استعمال ہوتا ہے لیکن کسی اور علاقے میں چلے جائے وہی لفظ سیم وہی لفظ کسی اور معنی میں غلط معنی میں استعمال ہوگا آپ کسی کو قیدے تو آپ کو تھپڑ مار دے گا میرے کوئی لفظ تو کیسے بول سکتا ہے تو یہ استلاحات ہیں اور استلاحات سمجھنا ایک فن ہے اور ہر کوئی فنکار نہیں ہوا کرتا ہر کوئی فنکار نہیں ہوتا ہر چیز کو سمجھ لینا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی کافر کا لفظ یہ نہ کوئی گالی ہے نہ کوئی برا لفظ ہے بلکہ ایمان کے مقابلے میں اس کو یوز کیا گیا ہے جو ایمان لے آئے وہ مومن اور جو ایمان نہ لائے بلکہ کفر کا راستہ اختیار کر لے وہ کافر ہے جو لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کافر کا لفظ یہ گالی ہے وہ ان کی کمعلمی کا نتیجہ ہے غلط فہمی کا نتیجہ ہے سوئے فہم کا نتیجہ ہے اور شریعت کی دین اسلام کے ٹرم کو اس کے استلاحات کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے ہمارے اپنے بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ارے ان لوگوں کو کافر مت کو ان لوگوں کو کافر مت کو جو اللہ کے فیصلے پر عمل نہ کرے وہ کافر ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ حکمت کے تحت ہم اور آپ بعض دفعہ وہ لفظ استعمال نہ کریں لیکن اس کو غلط معنی دے دینا کہ آپ کہیں کہ یہ لفظ گالی ہے اور اس کو اس سنس میں استعمال نہ کیا جائے فلانے کو کافر نہ کہا جائے اس سے اس کے اٹھیں سپہنچتی ہیں یہ غلط بات ہے کافر ایک ٹرم ہے اس کو سمجھنا چاہیے اور یہ گالی نہیں ہے یہ چیز بھی سمجھنا چاہیے اور کافر کا کیا معنی ہے قرآن اور حدیث کے اندر یہ آپ کے سامنے بات ذکر کی گئی اللہ رب العالمین ہم سبی کو قرآن و حدیث کی تعلیمات کو جاننے سمجھنے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ ونبی کریم و السلام علیکم ورحمت اللہ یہ وہ حرکات